السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتا ہے لیکن جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے نام کی قسم نہ کھا کر کے کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے تو گویا کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی تعظیم میں کسی اور کو ساجی بناتا ہے شریک ٹھیراتا ہے اسی وجہ سے ہماری شریعت نے اس سے روکا ہے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ چیز توحید کے بالکل خلاف چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ اپنے والد کی قسم کھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی وقت روکا اور کہا جو شخص قسم کھانے والا ہو وہ اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھائے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہ کھائے چونکہ زمان جاہلیت میں لوگ اپنے والد کے نام کی قسم کھایا کرتے تھے اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات سنی تو انہیں فوراں روکا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشراکا جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں لوگوں کو ہم دیکھیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی قسم کھاتے ہیں مثلا کوئی شخص ہے جو اپنی ماں کا قسم کھاتا ہے کوئی شخص ہے جو باطل بابودان کی قسم کھاتا ہے کوئی شخص ہے جو اپنے سر کی قسم کھاتا ہے تو یہ مختلف لوگ ہیں جو مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا قسم کھانا ہماری شریعت میں حرام ہے اس وجہ سے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نام کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہ کھائے اگر وہ قسم کھانا چاہتا ہے تو ورنہ کسی اور چیز کی اگر قسم وہ کھا رہا ہے تو گویا کہ وہ شخص ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ساجی کسی اور چیز کو بھی بنا رہا ہے اور وہ شخص شرک کر رہا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی عطاعت کرنے کی توفیق دے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن